جی سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے سٹوریج ڈیوائیسز سے متعلق اور آپ کو آج تھوڑا سا ڈیپ میں بتائیں گے کہ سٹوریج ڈیوائیسز ہوتی کیا ہیں اگر اس وقت میں آپ سے سوال پوچھوں کہ یا سٹوریج ڈیوائیسز کیا ہوتی ہیں تو اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے کمپیوٹر میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے یا ہم کو ڈیٹا سیف کرتے ہیں تو جس ڈیوائیس میں جا کے ڈیٹا سیف ہوتا ہے نا وہ سٹوریج ڈیوائیسز کلاتی ہیں آپ کا جواب درست ہے لیکن اس جواب کو ہم تھوڑا سا مزید ڈیپ میں لے کے جائیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید انفارمیشن آپ کو دینے کی کوشش کریں گے اس سٹوریج ڈیوائیسز کو سمجھنے کے لیے دو ڈیفنیشن اگر آپ پہلے سمجھ لیں تو آپ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی ابھی آپ خواہدی یہ سمجھ لیں ڈیفنیشن پر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں آپ کو سٹارٹنگ میں کیوں سمجھائی تھی ولٹائل میموری کیا ہوتی ہے اور نون ولٹائل میموری کیا ہوتی ہے ولٹائل میموری سٹوریج ڈیوائیسز کی وہ ٹائپس ہوتی ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ڈیٹا رکھ دیا جائے مثال کے طور پر آپ نے کوئی مووی رکھی مووی آپ نے سیف کی صحیح سیف کرنے کے بعد آپ نے کمپیوٹر بند کر دیا جیسے ہی کمپیوٹر بند ہوا تو وہ ڈیٹا سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا یہ قلاتی ہے ولٹائل میموری یعنی اس میں کوئی بھی ڈیٹا آئے گا آنے کے بعد اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کسی ویعہ سے پاور آف ہو گیا آپ نے بند کر دیا کچھ بھی ہو گیا تو سارا کا سارا ڈیٹا ختم ہو جائے گا ولٹائل میموری یہ ہوتی ہے یعنی بغیر الیکٹرک پاور کے اپنے پاس یہ ڈیٹا کو ہول کر کے نہیں رکھ سکتی نون مولٹائل میموری کیا ہوتی ہے نون مولٹائل میموریز وہ میموریز ہوتی ہیں جو کہ الیکٹرک پاور کے بغیر بھی ڈیٹا کو سیف رکھ سکتی ہیں مثال کے دور پر ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈسک میں آپ نے کوئی مووی رکھی اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر بند کر دیا اور ایک دن بعد دو دن بعد جب آپ نے کمپیوٹر کھولا اس دوران میں آپ نے کمپیوٹر کو الیکٹرک پاور نہیں دی تھی تو جب تین دن کے بعد اگر آپ کمپیوٹر کھول ہو گئے تو آپ کو ہارڈ ڈسک میں وہی مووی وہی سانگ یا وہی پکچر یا وہی جو بھی ڈیٹا ہے جو آپ نے رکھا تھا وہ آپ کو ایز ایڈیز آپ کو مل جائے گا تو یہ کہلاتی ہے نون مولٹائل میموری جس کو ڈیٹا سیو رکھنے کے لیے الیکٹرک پاور کے ریپائیمنٹ نہیں ہوتی امید آپ ولٹائل میموری اور نون مولٹائل میموری سمجھ گئے ہوں گے اب ہم آتے ہیں اسٹوریڈیوائسز کے جانب اسٹوریڈیوائسز کی کچھ شکلیں اسٹوریڈیوائسز کی آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ لوگ آپ لوگوں پاس ایک ان کمپیوٹر ہوگا اور آپ لوگوں کا ان دیوائسز سے واسطہ پڑھتا رہے گا جس طرح ایک سیڈی ہے اسٹوریڈیوائسز کی مختلف ٹائپس ہیں اسٹوریڈیوائسز کو بیسیکلی ٹو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک کلاتی پرائیمری سٹوریج دوسری کلاتی سیکنڈری سٹوریج ابھی آپ خالی ان کی ڈیپنیشن دیکھ لیں پر اگلی جو آنے والی سلائیڈ ہے اس کے اندر میں آپ کو ان کا پورہ فنکشن ڈیٹیل سے بتاؤں گا پرائیمری سٹوریج دیٹا کو سٹو کر کے رکھتی ہیں اس کی ایغزمپل کیا ہے کیشے ہے ریم ہے اور روم ہے جس میں سے کیشے اور ریم جو ہے ولٹائل میموری ہے نون ولٹائل میموری ہے اب آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیا ہوتی ہے نون ولٹائل میموری کیا ہوتی ہے کیشے اور ریم کے اندر جو دیٹا کمپیوٹر رکھتا ہے کیونکہ یہ بھی сٹوریڈیوائس ہے اور یہ اسٹوریڈ ڈیوائسی جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہیں گے پرائیمری سٹوریج تو پرائیمری سٹوریج کے انہیں کیش ہے اور ریم جو ہے اس کے انہیں جو بھی ڈیٹا ہوگا کمپیوٹر جیسے ہی پاور آف ہوگا ڈیٹا سارا کا سارا ختم ہو جائے گا یہ لوگ بالکل فری ہو جائیں گے صحیح جبکہ رام جو ہے یہ بھی پرائیمری سٹوریج ہے لیکن یہ نون والٹائل میموری ہے اس کے انہیں جو ڈیٹا ہوگا مزایع نہیں ہوگا اب ان تینوں کا کام کیا ہے یہ میں آنے والی ایک پکچر میں بتاؤں گا ابھی تو خالی آپ پرائیمری سٹوریج کی جنرل یہ جو تین ٹائپس ہیں یہ دیکھ لیں اور اس کی جنرل سے ڈیفنیشن ہے اس وقت آپ کے سامنے اس کو دیکھ لیں پھر ہم آنے والی سلائٹ کے انہیں اس کو تفضل سے ڈسکس کریں گے سیکنڈری سٹوریج کیا ہوتی ہے سیکنڈری سٹوریج وہ ہوتی ہے اس کو ہم نوملی ایکسٹینڈل میموری بھی کہتے ہیں سیکنڈری میموری کہتے ہیں آکزیلری میموری کہتے ہیں آکزیلری سٹوریج کہتے ہیں یہ نون والیٹیل ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹا جو ہے الیکٹرک پاور کے بغیر بھی آپ کے اس کے اندر سیو رہتا ہے اس کی ایکزیمپل کیا ہے ہارڈ ڈسک ہے سی ڈی ہے یو ایس بی ہے صحیح ڈی وی ڈی ہے یہ ساری کے ساری اس کی ایکزیمپل ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہارڈ ڈسک کو کمپیٹر سے نکال دو یا یو ایس بی کمپیٹر سے نکال دو نکالنے کے بعد ایک دن بعد دو دن بعد تین میں دوبارہ لگاؤ گے تو ساری ڈیٹا آپ کو مل جائے گا تو یہ سیکنڈی ڈیوائسز ہو گئی اور پراملی سٹوری ڈیوائسز ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کام کیا کرتی ہیں اور کس طرح کام کرتی ہیں دیکھیں کمپیٹر جو ہوتا ہے نا آپ کا آپ نے کمپیٹر کو کہا کہ یہاں مووی کو چلاو اب مووی چلانے کے لیے دو شرائط ہیں یا تو وہ مووی آپ کے پاس ہارڈ ڈس میں سیب ہوگی یا مووی کہ آپ سیڈی ڈالو گے سیڈی ڈالو گے یا ہارڈ ڈالو گے یا آپ نے اسٹرکشن کمپیٹر کو دو گے ماؤس کے لیے آپ نے سیڈی روم پر آئے کے لیے کیا تو سمجھ جائے ہاں بس سیڈی سے آپ نے مووی اٹھانی ہے ہارڈ ڈس میں کہیں جائے کہ آپ نے کسی فائل پر کلک کیا وہ سمجھ جائے کہ ہاں بس یہاں سے مووی اٹھانی ہے یہ کیا ہیں یہ اسٹوریڈ ڈیوائسیز ہیں اسٹوریڈ ڈیوائسیز سے سارا کا سارا ڈیٹا جاتا ہے پروسیسر میں وہاں سے اس پر پروسیس ہوتا ہے پروسیس ہونے کے بعد پھر آؤٹپٹ آپ کے سامنے آتی ہے یہ کمپیٹر کا ایک ورک فلو ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ پرائیمری سٹوریج کیا ہوتی ہے سیکنڈری سٹوریج کیا ہوتی ہے ان کی ڈیفنیشن تو ہم نے آپ کو پتا دی اب تھوڑا سا اس پکچر پر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سی پیو کی سی پیو کیا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کمپیٹر رکھا ہوا ہے سائٹ پر بڑا سا ڈبا رکھا ہوا ہوگا وہ سی پیو نہیں ہوتا وہ ainda買ا ہوتا ہے سی پیو کے ف 않아요 جلد السپ پر بڑی سی آئی سی ٹپ آپ نے دیکھا کہ کرنا کیف بڑی دنسikat اس اسوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو ٹھنڈا کیوں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سب سے گرم ہو رہا ہوتا ہے وہ سب سے گرم کیوں ہوتا ہے سب سے زیادہ کام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے صحیح سی پیو جو ہے آپ کے سامنے کمپیٹر کا یہ ہے سب سے زیادہ یعنی کیا ہے سب سے زیادہ کام بھی ہوئی کرتا ہے سب سے زیادہے passes بھی ہوتا ہے آپ کوئی بھی instruction 놀�ا دے ہو ان کا سارا processes کام ہوتا dissipation میں ہوتا ہے لیکن اس process کرنے کے لئے آپ کو data چاہیے ہوتا ہے CPU کو data چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو میوییوییییٰ چلانے کے لئے بولا یا کوئی کام کوئی کیلگوئیشن کرنے کے لئے بولا تو وہ لے کہ بھائی مجھے data دو جو دیٹا اس کو کہاں سے ملے گا وہ ملے گا اس کو اسٹوری ڈیوائسی سے وہ اسٹوری ڈیوائسی سے نورمالی آپ کے پاس آپ دیکھتے ہو کہ ہارڈ ڈسک ہے اس میں آپ نے مووی رکھ دی یا اس میں آپ دیکھتے ہو کہ یعنی میں اپنا سی ڈی روم ہے سی ڈیو مووی رکھ دی وہ سارا کا سارا دیٹا جو ہے سی پیو پر ڈائریکٹ نہیں جاتا ہے ریم میں جاتا ہے جو کرنٹ پروگرام جو چل لے ہوتا ہے جو کرنٹ اسٹرکشن سے چل لے ہی ہوتی ہیں وہ سارے کی سارے ریم کے پاس جاتی ہیں ریم سے سی پیو لیتا ہے سارا ڈیٹا وجہ کیا ہے اس کی ڈائریکٹ انسیک کو کارڈنیٹ نہیں کرتا ریم کو بیچ میں انوالف کیوں کیا ہے بھئی ریم جو ہے ریم اور کیشے جو ہے یہ پرائمری سٹوری جوارسی سے جائیں یہ دونوں ہیں سی پیو کے اسسٹنٹ یہ دونوں بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہیں ہارڈ ڈسک کے نظر سی ڈی روم کے نظر یو ایس بی کے نظر بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہیں صحیح تو سی پیو چونکہ فاسٹ ڈیوائس ہے تو اس کو کمیونکیشن کرنے کے لیے بھی اگلے انٹر فاسٹ ڈیوائس چاہیے ہوتی ہے تو وہ ریم اور کیشے ہوتی ہے یہ دونوں اس کو ہیلپ کر رہی ہوتی کام کرنے میں تو جتنا بھی ہارڈ ڈسک سے سارا ڈیٹا اٹھ کے پہلے ریم میں جاتا ہے جو بھی آپ پروگرام چلاتے ہو جو بھی آپ فائل کھولتے ہو تو اس کی کوپی اٹھ کے ہارڈ ڈسک کے ریم میں جاتی ہے وہاں سے سی پیو اس کے اوپر اس کو لیتا ہے اس پر کیشیں پرفارم کرتا ہے اور ریم کو ریپلائی کرتا ہے تو ریم اور کیشیں جو ہے پرائمری سٹوریج ہیں یہ سی پیو کے بہت ہی قریب لگی ہوتی ہیں بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہیں سی پیو کام کرنے میں اسسٹ کرتی ہیں ہی سی پیو کام کرنے میں help دیتی ہیں اس کے نظرworkers 되어 ہارڈ ڈرائیو ہیں ہارڈ ڈرائب جو ہوتی ہے یا ڈی ڈرام ہوجییا یہ دونوں کہاتی ہیں secondary یہ دونوں سلو ہوتی ہیں ہارڈ ڈرائیو ہو گیا 갈ی ڈرام ڈی ڈرائیو ہو گیا یہ سلو ہوتے ہیں اورideo جو 모르 disrupted ہوتے ہیں کری کے کےشے اور رم جو ہوتی ہیں یہ دونوں پرائمری سٹوریج تھی اور بہت زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں لیکن وولٹائل ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہوگا تو پرمنٹ ڈیٹا سیو ہوتا ہے ہارڈ ڈس میں یا سی ڈی روم میں یا یو ایس بی کے اندر جب بھی کمپیٹر سٹارٹ ہوگا سٹارٹ ہونے بعد یہاں سے ڈیٹا اوٹ کے ریم میں جائے گا پھر ریم سے ڈیٹا اوٹ کے سی پیو میں جائے گا جہاں پہ کیش اس کو ہیلپ کر رہا ہوگا کام کرنے میں امید ہے آپ کے سامنے تھوڑا سی پکچر کلیر ہو رہی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اس پورے ورٹ فلو کی دیکھیں سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے سی پیو جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا اس میں اور اس کے اندر جو ہیں ریجسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ سمجھیں یہ سی پیو کا سیکشن ہے سی پیو کے اندر ہی آپ کے پاس کیشے لگی ہوتی ہیں جو کہ سی پیو کو فوراں اس کی سمجھیں کہ فرس لیول کی اس کے اسسسٹنٹ ہے یہ کیشے سی پیو کام کرنے میں تیزی سے کام کرنے مدد دیتی ہے سی پیو کے پاس سارا کا سارا ڈیٹر کہاں سے جاتا ہے ریم سے جاتا ہے ریم بیچ میں آگئی ہے صحیح نا ریم کیا کرتی ہے ہارڈ ڈس کے جو نیچے ہارڈ ڈس لگی ہوتی ہے یا سی ڈی روم لگا ہوتا ہے وہاں سے سارا ڈیٹر لے کے سی پیو کو دے رہی ہوتی ہے اور یہاں سے جو جواب ملے لہتا ہے یہاں سے لے کے اس کو ریپلائی کر رہی ہوتی ہے لیکن اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ریم اور کیشے جو پرائمری سٹوری ڈیوائسز ہیں یہ میں نے آپ کو سارٹنگ بتایا تھا کہ یہ دونوں ولٹائل ہیں یعنی ان کو الیکٹر پاور چاہیے ہوتی جیسے ہی آپ نے کمپیوٹر کو بند کیا تو ریم اور کیشے میں جتنے ہی انسٹرکشنز ہی جتنے اس پر پروگرام چل رہتے سب کے سب بلکل ریفریش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے جبکہ ہارڈ ڈرائیو سی ڈی روم یو ایس بی ان کے اندر اگر آپ نے ایک دم پاور بند کرتی تو ان کے پروگرام ان کے اندر سیو رہیں گے تو یہاں پہ جو ہے ریم یہ سارا ڈیٹا کس سے لیتی ہے اپنا ہارڈ ڈرائیو سے اور فیلائیو ڈرائیو سے ان سے سارا ڈیٹا لے کے اوپر سی پی او کو ٹرانسفر کر رہی ہو تاکہ سارا پروسس ہو تو سب سے زیادہ فاسٹ کمپورنٹ فاسٹ سوریڈ ڈیوائیسز آپ کا سکونسی ہوتی ہے کیشے ہوتی ہے اس کے بعد جو ہوتی ہے ریم ہوتی ہے اس کے بعد سالیڈ سٹیٹ ڈیوائیسز ہوتی ہیں سالیڈ سٹیٹ ڈیوائیسز کونسی ہوتی ہیں جو کہ فلیش میموری یو ایس بی جو آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں ایک نئی ہارڈ ڈیس آئی یہ ساری اس سے کم سلو ڈیوائیسز ہوتی ہیں اچھا آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ کا کمپیٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں سٹیٹ ڈیوائیسز نہ ہوتے ہیں جی جناب ایسے ہوتے ہیں جس میں ہارڈ ڈرائیو نہیں ہوتی اور ایسے کمپیٹر کو ہم کہتے ہیں ڈم ٹرمینل اور یہ لوگ کونسے سٹیٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ نیٹ ورک کی سٹیٹ کو استعمال کرتے ہیں وہ ایک ایڈوانس نیول کا ٹاپک ہے لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی کچھ کمپیٹر بغیر سٹیٹ کی ڈیوائیسز سے کام کرتے ہیں بلکل کام کرتے ہیں اور وہ نیٹ ورک سٹیٹ لیول کی ڈیوائیسز کو استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو سٹیٹ ڈیوائیسز کا مطالق باتیں سمجھ میں آگئے ہوں گی اور اگر آپ کو اس سے مطالق کوئی سوال ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ پر ہمیں کمیٹس میں آکے سوال کر سکتے ہیں شکریہ